ناہور میں ڈاکٹر اشرف جنالی صاحب کا قصور بتا دو علماء کھڑے علماء کھڑے مینا بتائے ڈاکٹر اشرف جنالی صاحب کا قصور کیا بتائے ایف آئی آر جو زمانت نہیں ہوئی میں نے رات مفتی صاحب سے بات کی مفتی نائمی صاحب سے نارم نائمی اللہور کاری زبر بھادر وہ تائے لوگر سردار تائے لوگر جو لاؤڈ ٹیویزن کے ہمارا صدر ہے ٹیویزن کا کہہ لیے جیل میں مل لے گئے چار دن پہلے کہہ لے گا چوبیس کو انشاءاللہ زمانت ہو جائے کہہ لے گا وہ دوسروں کے وکیل نہیں آئے میں نے کہا وکیل ہمارے میں آجاتا ہے ان کے میں نہیں آتا تو آگر وہ دیکھ سال تا ہی نہیں آئے گا تو وہ زمانت کی دور پسور بتا دو کھڑے کمرہ بھیجا کیا صاحبہ پہ بتا وہ گرفتار کیوں نہیں ہو رہے بتا بارہ ناک کی رہلی نکالی ایک بھائیوہ صاحب یہ رسولت کو کب تک 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 سلوائے جائے گا قادی عظم کے مدار کی بے حرمتی ہوتی ہے کوئی کرفتار اور فورٹ چھوٹ جاتا ہے اور ایک مفتی صاحب کو آج تک جیل میں ڈالا بایا جیل میں نماز پندے نہیں دی جاتی یہ ہے رسولت کے ساتھ آج ڈاکٹر جلالی صاحب کے پاس مضوع کا پانی نہیں ہوتا آج ڈاکٹر جلالی صاحب کے پاس آج ڈاکٹر اشرف جلالی جو آپ کا ایک خزانہ ہے خزانہ ڈاکٹر اے اسلام بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں 35 لاس روپے دے کے چھوڑا ہے انگرینڈ بھگایا ہے اللہ تعالیٰ میں ایمان کی دولت سے مالا پاس رہا ہے میں نے کہا جاکہ کہ رحمت برس رہی آج اپنا دپڑا روئے ہیں ہم بتا رہے ہیں چھوڑیاں نہیں پہنی اور اگر اپنے رنگ میں آگے سب خدا کی پورے پاکستان میں تک پاکی چوشتے ہیں کہ یہ نبی کے خودانے کا پاکستان ہے یہ خودانے کے چانے والا کا پاکستان ہے یہ کہتا حضور کے چانے ماننے والا کا پاکستان ہے یہ تیرے باپ کا پاکستان نہیں ہے ہمارے باپ تو اس وقت بھی مخالف تھے صرف ہمارے لوگوں کو پکڑنے کے لئے پہ لگی نہیں ہے یہاں پر کھڑے ہوگے اپنا راپے جا گیا صاحبہ کے اوپر آج تک آج تک وہ گستا کرسدار نہیں ہوا مہت کمر باجوا صاحب فیس حمیر صاحب اور چیپ جسٹس صاحب سے موڑے مانا تدخواست کرتا ہوں ہم بھی موہی بیوطن ہیں ہم موہی بیوطن ہیں ہم موہی بیوطن ہیں ہم موہی بیوطن ہیں ہمارا قصور بتاؤ کیا ہے ہم نے پاکستان بنتے میں بائیس لاکھ چنازے دیکھیں ہمارا قصور کیا ہے بتاؤ باجوا صاحب یہ ظلم ہو رہے ہیں آج پاکستان کے ماننے والوں کو سوری چڑھایا جا رہے ہیں آج پاکستان صاحب سے حرمت کرنے والوں کو کھڑا چھوڑا گا ہے اور اور ایک بیگارت اسرم آباد کے بیگارت آسیفن بھی میں ہلکہ نہیں لینا ہلکہ نہیں لینا سننی کو نبی کے غلاموں کو ہلکہ نہیں لینا وہ تو بہتر بھی وہ آزاروں پر بھاری ہیں جا جاؤ خدا کا ورث ہے جا جاؤ قسم خدا کی جا جاؤ ہمیں وہاں سے ڈننے لگتا والوں خیادم نے کہا تھا جو اللہ سے ڈڑتا ہے وہ دنیا سے نہیں ڈڑتا جو دنیا سے ڈڑتا ہے وہ اللہ سے نہیں ڈڑتا مفقر اسلام داکٹر شیف آزم دیرانی صاحب کو باعثت رہائیتہ حضور رہائیتہ فرما حضور کی دنوز